ہلو فرنس آپ کا بہت بہت حکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل لیکل ہیلپ ان ہندی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چیمبر پریکٹس کے بارے میں چیمبر پریکٹس کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن اگر آپ نہیں جانتے کہ چیمبر پریکٹس کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے کہ چیمبر پریکٹس کس طرح سے کی جاتی ہے تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی جرور کریے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ساتھ میں آل نوٹیفکیشن بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ اس سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں جو وکیل یا پھر ریٹائر جج کوٹ میں جا کر پریکٹس نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر پر یا پھر آفیس میں رہ کر ہی کانونی صلاح دیتے ہیں کی جاتی ہے جیسے کی مومبئی چینل اور کلکتہ ان شہروں میں ایسی پریکٹس کا بہت زیادہ پرچلن ہے چیمبر پریکٹس میں صلاح دینے والے ویکتی چیمبر میں ہی بیٹھ کر فائلوں کو ریسرچ کرتے ہیں اور جروری ڈاکیومنٹس کا نرمان کرتے ہیں چیمبر پریکٹس ان کے لیے بہت اچھا ہے جو کی بوڑھے ہو چکے ہیں یا پھر ریٹائر ہو چکے ہیں تو چیمبر پریکٹس سے دوسروں کو کیا لاب ہوتا ہے یا پھر خود کو کیا لاب ہوتا ہے چلیے یہ بھی جان لیتے ہیں چیمبر پریکٹس سے ویوہارک ایجوکیشن دینے کا ایک سوگم طریقہ ہوتا ہے چیمبر پریکٹس میں جو ویکتی سیکھنا چاہتا ہے اسے کوٹ کے چکر نہیں لگانے پڑتے اگر کوئی difficult question ہوتا ہے تو اس کے اتر خود ہی چیمبر میں آ جاتے ہیں چیمبر پریکٹس سے پرشکشن لینے والے کو جھاڑا سمیں دیا جاتا ہے چیمبر پریکٹس سے کسی بھی کانون پر پکس اور وپکس کے ترک پر اسی سمیں وہاں آنسر مل جاتے ہیں چیمبر پریکٹس میں پرشکشن پرابت کرنے والے ویکتی کو لائبریری کی پریشانی نہیں اٹھانے پڑتے کیونکہ چیمبر پریکٹس کے دوران ویکتی کو ایک ہی جگہ پر وکیل، ادھیاپک اور جج مل جاتا ہے جس کارن سے وہ کانون کی باریکیوں کو آسانی سے پرابت کر سکتا ہے اسی طرح سے چیمبر پریکٹس کا ایک اور لاب ہوتا ہے کیونکہ چیمبر پریکٹس کرنے سے ڈاکٹیمنٹ کو ڈرافٹ کرنے کی کلاب بہت اچھی سے سیکھ جاتے ہیں اس کے علاوہ چیمبر پریکٹس کرنے سے ویکتی کے اندر ریگولیریٹی بنتی ہے کیونکہ دیس میں ہونے والے حرطال یا پھر اور کسی طرح کی چھٹیوں کا چیمبر پریکٹس پر کوئی پرباؤ نہیں پڑتا چیمبر پریکٹس ہفتے میں ساتوں دن کری جا سکتی ہے اور چیمبر پریکٹس میں ویکتی کے اوپر بہت دھیان دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سیکھتا ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیمبر پریکٹس کا اپیوگ قانون کے ویوہارک پرشکشن دینے کے لیے بہت ہی آسان اور سوگم طریقہ ہے تو جو سٹوڈنٹ ڈرافٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا پلیڈنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں چیمبر پریکٹس میں کچھ ٹائم جرور بتانا چاہیے یہ ہر کسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو دوستو یہ تھی جانکاری چیمبر پریکٹس کے بارے میں آئی ہوگی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں آل نوٹیفیکشن بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اسے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں